نرکٹیا گنز نگر پریشت کے ووڈ سنکھیا سولا میں بیتی راتری بیزلی کی شورٹ شرکٹ سے ایک موبائل کی دکان میں آگ لگ گئی پشمی چمپارن کے نرکٹیا گنز نگر کے ووڈ نمبر سولا میں بازار میں بیتی راتری بیزلی کی شورٹ شرکٹ سے ایک موبائل دکان میں آگ لگ گئی آگ کی لپٹے دیکھ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ فائر کرویوں نے کسی طرح آگ پر کابو پائے لیکن تب تک دکان میں رکھے موبائل فون لیپ ٹوپ پرنٹر سہیت قریب لاکھوں روپے قیمت کے سامان جل کر نشٹ ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ مکہ بازار میں محمد حسین کی موبائل کی دکان ہے شنیوار کی راتری دکاندار اپنی دکان بند کر کے گھر چرے گئی بیزلی کی شورٹ شرکٹ کی وجہ سے موبائل دکان میں آگ لگ گئی دکان سے آگ کی لپٹے نکلنے لگی جس سے دکان میں آگ لگی اور اس میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کچھ دیر بعد آگ کی لپٹوں کے ساتھ دھوہ اٹھنے پر آس پاس کے لوگوں کو دکانوں میں آگ لگنے کی جانکاری ہوئی اس دوران فائر کرمیوں ویس تھانیے لوگوں کی سہیوک سے آگ پر کابو پائے گیا تب تک دکان کا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا دکاندار نے بتایا آگ لگنے سے لاکھ روپے کا سامان جل گیا ہے دکاندار نے پرشاسن سے معافضے کی مانگ کی نرکڑیا گنڈ سے منوج کمار مشر کنپور موانگ گھر کی سامان جل گیا ہے موانگ گھر کیسے پاس کیا ہے آپ کا دکان کھر کیا ہے Lars جلگھوڑ کتنے کا نسان ہوئے تھے ساتیش ساتاٹ لگھوڑ کیا کیا تھا لگھوڑ کہ سی چھ نیز تھا لیکس چالیز ڈالک Przy школموڑ کیس چالیز ڈالکہ تھا اس کی لکھی تاویدن دیا ہے کیا نمو آپ کا 槍مدرس ایک ایسے کیا ہوا؟ اسلوب تھائیر بیکریڈ آیا کتنے دیر کے موسکت کے بعد آگ پر کب اوپایا گیا لگ پر 45 منٹ لگ جیا سب کچھ جل کے کھاک ہو گیا کچنا دینے کے بعد 45 منٹ کے بعد اگنی سامنے یہاں پر آئے گہتا ہے نا نا ہو آدھا گھنٹا میں آگیا اکلا لیٹے تھا کتنا لیٹ آدھا گھنٹا لگ باٹ کیا نام ہو آپ کا سنطوس کمار گھٹا مجھے مجھے مجھے